جہرہ بھی ہوش ہو گیا بینیچی والے پورشن پہ گئی تو دیکھا جہرہ بھی ہوش پڑھا اس کو گاڑی میں ڈال رہتی اسلام علیکم کیا حال چالا میرے بہن بھائیوں کا بڑھو کا بزرگوں کا سب ٹھیک ٹھا گیا آج ہے دس سپٹیمبر دس سپٹیمبر کو میرے اببو کی برسی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں اس حالے سے میں اپنی امی کا انٹرویو لوں گی وہ آپ کو بتائیں گی میرے اببو کے بارے میں اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بہن بھائیوں بچوں بیٹوں بیٹیوں کیا حال ہے کال دس سپٹیمبر نائنٹی نائنٹی ون میں جہرہ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن بھی دس سپٹیمبر تھا اور منگل کا دن تھا ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جہرہ کی ڈیتھ ہو چکی جو گھر میں ہوئی تھی اس کی ڈیتھ اور اس کو ہسپٹل لے کے گئے اس وقت ٹائم تھا ڈیڑھ بجے کا بچے سکول سے آ رہے تھے میرا بیٹا اس وقت سکول جاتا تھا صرف نرسری میں تو ہاں جا اس دن ڈیڑھ بجے تھا کہ دوپیر کا بچے سکول سے آئے تھے تو میں پائے بنا کے بچوں کو کھانا دے رہی تھی میں نے ہمارے پاس عرشت کو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے عرشت کو بھیجا نیچے میں نے کہا جاؤ عرشت جارے کو اٹھا کے لاؤ اتنی دیر ہو گئی ہے اس نے ہم لوگوں نے کام جانا ہے تو اس نے مجھے کہا تھا کہ صبح ہم لوگ یہاں سے جائیں گے عرشت نیچے گیا تو اتنے میں آواز آئی شور جیسے پڑا میں نے اوپر بالکنی سے دیکھا میں نے کہا کیا ہوا تو ایک عورت نیچے کھڑی تھی وہ کہتی ہے نا نیچے بھی ہوش ہوگئے میں نے کہا کون بھی ہوش کہتے ہیں جی جہرہ بھی ہوش ہوگئے میں نیچے بھاگی ہوئی گئی دیکھنے کیونکہ وہ ہمیں نیچے نہیں جانے دیتے تھے نیچے جہرہ کے دوست ہوتے تھے سارے اور جہرہ بھاگی میں نیچے بھاگی ہوئی نیچے والے پورشن پہ گئی تو دیکھا جہرہ بھی ہوش پڑا اس کو گاڑی میں ڈاگ رہے تھے تو اس وقت تقریب بند تقریب بند ڈھائی بجے پیغام آ گیا ڈیرھ بجے اس پر لے کے گئے ساتھ ہی مجھے تو بس ایسے لگا ہے کہ گاڑی گئی ہے اور ایمبولنس کی آواز آئی ہے اور ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان نیچے گیا ہے اسی لئے یہ کہا کہ جہرہ خوت ہو گئے مجھے تو ایسے لگا جیسے آسمان جو ہے وہ نیچے آگیا اور میں سنی ان کے اندر دس بھی جو آج تک مجھے 31 سال ہو گئے مجھے آج تک پاؤ رکھنے کی جہرہ بھی ملی 31 سال ہو گئے جہرہ کو گئے میں بہن آج تک اس کو بھرا ہوا نہیں کہتی میں اس نے کہتی کہ وہ گیا بھر کیونکہ وہ آئے گا آخر ہم لوگوں نے بھی تو جانے اب اس کی 32 برسی شروع ہو گئی ہے اس سے 31 سال ہو گئے بس یہی کہوں گی کہ آپ سب لوگ اس کے لئے دعا کریں اس کی مغفرت کی دعا کریں اور سب میری بھی مغفرت کی دعا کریں کیونکہ ہم سب کو مغفی چاہیے ہمارا اگرا سفر آسان ہو اس کا بھی اگرا سفر آسان کریں میرے سب بڑوں کا سفر آسان کریں انی کے بغیر جینا بہت مشکل ہے بس اچھا بہت سان کی بیوہ ہوئی آج میں بڑی ہو گئی اچھا بچوں ہمیں اجازت چاہتی ہوں کیونکہ مجھ سے اس سے آگے بولا نہیں جائے گا اللہ حافظ امی اس ٹائم بولنے کی حالت میں نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دو بھائیوں نے ایک پاکستانی بھائیاں اور ایک انڈین بھائی نے ویڈیو بجھ دی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ویڈیوز اسلام علیکم فن پہلوانی کے فروغ کے لئے خدمات ایک انمول اور گراہ قدر سرمایہ ہے جس کے روح روان ایت پہلوان استادہ والا فقر ہند کے بھتیجے مبشر استاج مبشر اقبال لون اور زفر اقبال لون استادہ والے سیالکوٹی ہیں جن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جھارا پہلوان جو کہ ایک فن پہلوانی کا عظیم شاکار ہے اس دور میں پوری دنیا میں آپ کے مقابل کے دور تک کوئی پہلوان نہیں تھا اور نہ ہی آج تک کسی ماہ نے ان جیسا پہلوان جنا ہے انوکی پہلوان ان کی خدمات کا مو بولتا ثبوت ہے آج ان کی برسی کے حوالے سے پیغام ہے کہ پاکستان کے جملہ پہلوان اپنی خدمات کو ان سے منصوب کرے اور ان جیسا بننے کی ہر ممکن کوشش کرے بقا اسی میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام گزستہ پہلوانوں کو خصوصا جھارا پہلوان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیچے سے مخلصانہ وابسدی عطا کرے تاکہ ہمارے ملک و قوم کا نام روشن ہو قدیمی رویتی ثقافتی وراستی اور فن پہلوانی میں ایک بار پھر روشن ہو دعا کو اکبال خواہ پہلوان بلوچ اسرہ ہزارے خواہ پہلوان بلوچ صدر یہ ویڈیو بیجی ہے دلبیر انکل نے جو رہتے ہیں کینیڈا میں شروع میں لنجن سے بلویر سنگھ کا مل بول رہا ہوں موہرش بھائی نے میرے کو طویر اور فچارہ کے متعلق میری کیا رہا ہے انہوں نے یہ میرے کو سوال کھڑا کیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا آکس کچھ ابر سکے چند الفاظ میں ہے تو بڑی مشکل کام اگر میری کوشش یہی رہے گی کہ پاٹکوں کو سروتیوں کو سننے والوں کو کارین کو جارہ بیلوان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کی تصویر سامنے کسی بھی طرح ان کی تصویر سامنے آسکے شروع سے ہی امرسر بالہور شہر پہلوانی کے گڑ رہے ہیں ان دونوں بڑے شہروں کے درمیان شہروں کے درمیان بیشتر میدان میں حریف آنا چشم کر رہی ہے عام طور پر امرسر والے لہوریوں پر سبکت لے جاتے تھے اور کبھی کبھی لہور والے بھی ان سے بازی لے جاتے ہیں اس طرح ان دونوں شہروں کے علاوہ گجرموڑا شالکوٹ و ملتان نے چاندیک ایسے نامبر پہلوں پہلوانوں کو جنم دیا جن کو تمانا آج بھی یاد کرتا ہے موشر بھائی نے مجھے چارہ پہلوان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے کرنے کے لئے کہا ہے وہ دودھیال اور ننحال دونوں طرف سے بارس گیر کے بہت بڑے پہلوانی کھاندانوں سے تعلق رکھتے تھے پچھلے قریب تین سو بار سے دونوں کھاندان مسلسل بڑے سے بڑے پہلوان پیدا کرتے رہے ہیں سویر اور چارہ امام باکش رو سمیند کے پوترے تھے اسلم شہر پاکستان کے فرزند پولو کے پتیجے و گاما کردو بڑا کے دو تری ہمارے پرانے پہلوانوں میں بدن کی تیاری و خورسی خوبصورتی کے لحاظ سے کلو پہلوان کریم بکش پیلڈا و اکلی بکش گلوم بھائیتین آفتہ بہین انہائیت پہلوان ہیالکوٹی کا نام لیا جا سکتا ہے بطن سنگ روست میں آسٹریلیا انیس سو ست جنہوں نے انیس سو دس میں گاما و ماں بکش پہل بکش کو بلیتی کشتی کے چند دعو پیچوں کی کاٹ کرنے کے گر بتائے ان کا بدن گردابر سنگ پہلوان کی طرح چور بدن تھا بدن سے وہ اتنا ظاہر نہیں ہوتے تھے جتنا وہ کام کر کے دھخوا جاتے تھے مگر چارہ پہلوان کے بدن کی ڈیل لال ساجتہ جب بلکل الاغوار نیاری قسم کی تھی انسانی جامے وہ مضبوط پتھر سے تراشا مجسمہ تراشا ہوا ایک بہت دکھائی دیتے تھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی پہاڑ ہے اگر وہ کسی مضبوط دیوار پر بھی تاؤڑ ماریں گے تو اسے گرا دیں گے کارین اس بات کی اگر تصدی کرنا چاہیں تو انیس سو انہتر یعنی ون نائن سیبن نائن میں اٹھاری گیم کی چاند تصویروں سے کر سکتے ہیں میں نے کر سکتے ہیں میں نے ہزاروں پہلوانوں کی تصویریں دیکھی ہیں مگر چارہ کی تصویر جیسی کوئی بھی نہیں میری مراد اس کی چاند ایک ایسی تصویروں سے ہے جب وہ اپنی چچا اکی پہلوان کی شکاست کا بطلہ لینے کے لیے ستارہ جون انیس سو انہ میں کو سیبنٹی نائن کو ہونے والے دنگل کے لیے تیاری کر رہے تھے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے پرخ گاما با مام باکش زندگی میں سینکروں کوشتیاں لڑے مگر ان میں درجنوں ایسی بھی ہیں جو دو دو تین تین سوری دو دو تین تین کنٹہ عالمی رکارڈ کہا جا سکتا ہے تو میرے لیے یہ ایک ادھل کتاب ہونی ہو گئی میرے لیے ایک کتاب سجنے 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 میرے لیے یہ ایک فکر کی بات ہے کہ میں گاما و کلو پہل گاما کلو کلو باڑا دونوں کے دونوں کے خاندانوں صرف بڑی دیر سے جانتا ہوں بلکہ ان کے چاندیک پالک مہاراجہ مہاراجوں جیسا کہ مہاراجہ پٹیڑا راڈ ڈاکٹر مرگندر زندگی کو بھی وہ ہمیشہ ان کے ان کی بڑی طائف کیا کرتے تھے اس لیے میں نے گاما پر ایک مسلمت کتاب بھی لکھی ہے جو کہ میری تقریباً عمر کے مین تکابش کا ارکریزی ہے ایک قسم کی اس کا نام جے ایک کتاب ہے ٹائٹل گاما دا لوائن آو دا گینجز دا سٹوری آف ای ورلڈ چیمپئن ریسلر دی آئیکاون آف انڈیا آف پرائیڈ آف پاکستان تو یہ ایک کتاب ہے تو جس کو بڑی پذیرائی رہی ہے کیونکہ پہل وانی جارہ کے خون میں ہے ہماری دعا ہے کہ آئندہ بھی یہ خاندان اپنی خاندانی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی رسم ضرور پیدا کریں تاکہ ہمارے موالک میں پہل وانی کا یہ چراغ وجنے نہ پائے آمین رب رکھا تو میں اس بات کے لیے موشہ روان کی ٹیم آمد یامید کیسے آنڈی کو لاکھ لاکھ موارک موارک بات دیتا ہوں جو کہ پیدا بانی کی ٹھڑ پوری تاندہی سے خدمت کر رہے ہیں راب رکھا ہاں ایک بات اور میں ایک نایت شوکر گزار ہوں اپنے بیچوں کو گرینڈ سنس کا گرون کا تو میرا موڑا پوترہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ادھر آجا سنگی تو یہ تروندر ہے تو نانو مسکوشوٹے لانت کھل لانت سے ہمیں کرتے ہیں تو یہ میشین کا میں بنائیت شوبر قداروں ہم یہ ہمیشہ میری فوضلہ فضائی میری کام رہا پٹاتے ہیں پوری ریسپیکٹ دیتے ہیں تو رب خدا ان کو بھی سب خوشیاں دے مگر جارہ کام کام جو کام کیا وہ یعنی اس اپنی لڑانت میں انہوں نے بہت تبدیلی لائیے قسم کی تبدیلی وہ لانے کے ذمہ وار تھے میری مراج اس کی چانجے ان کے فن کا یہ کمال تھا کہ پورو پہل بان کی طرح ان کی کوشتیوں کی ٹائمنگ بہت کام تھی وہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اپنے حریف کو پشار دیتے تھے پنجابی کی ایک پرانی کا ہوتا ہے ماجدہ ڈوبنا تے مالدہ تھکنا مینا ہندائے ماجدہ ڈوبنا تے مالدہ تھکنا مینا ہندائے سو صاحب چارہ پہل بان کا تھا وہ تھکتے ہی نہیں تھے تھکان تک نوبتی نہیں پہنچی تھی میرے لیے یہ ایک یہ الگ بات ہے میں ایک بات جو بھول کیا تھا ان کی عالمی سطح پر جو ہے کنٹری بوشن کام آم مک شی بریوس لی جنہوں نے دنیا بار میں نام پیدا کیا تو وہ ان سے بہت پریرت تھے اور دویس کو پہل بان کی طرح کشتی کے بعد دویس کو نے کیا کیا انہوں نے اپنے بڑے حال میں ایک تصویر گامہ کی سپیحل بڑی کروا کا لڑائی ہوئی تھی اس ان انسپیریشنل فگر اور وہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ آخر میں پہلے پہلے تو ان کی بڑت جو بڑا پن ہے اس کو نہیں مانے مگر بعد میں جب پٹیارے کی کشتی انیس اٹھائی میں ہوئی تو اس کے بعد وہ اس کی پوجہ کرنے لگے اور اسی طرح جے جے تصویر تنیا بار میں مشہور بروس لیتی ہے تو یہ بھی بہت گامہ جی سے پریرت ہوتے رہے زندگی بار ان کی تصویریں دیکھتے تھے ان لڑا کوشتی کی دیکھ تی کی لڑتے ہیں اس کی وردش کا نکل کرنے کی کوشش کرتے تی ان کی خوراک جاننے کی کوشش کرتے تی وہ چیزیں ویسی خوراک کھا کر بھوتی عربے کرتے رہتے تو ان کا قسمتہ ڈو نوٹ پری فار ان ایزی لائیف پری فار دی بات ہے تو جو کام جارہ پہل وان نے انوکی انوکی سے لڑی کشتی کے دوران کر کے دکھایا وہ ایک قسم کا